السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقتت مل لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توعصر وتممم بالخیر اللہم صلی وسلم على نبینا محمد ہم نے کل اکیس ماں پارہ مکمل کیا لیکن اکیس ماں پارے کے آخر میں جو ہم اہم نکات کا تھوڑا سا تذکرہ کیا کرتے ہیں وہ کرنے کا تائم نہیں مل سکا تھا ہمیں یا ماتت تیار بھی نہیں تھے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اکیس ماں پارے کے اہم نکات کیا تھے آغاز ہوا تھا اکیس ماں پارے کا سورہ انقبوت جاری تھی تو کچھ پوائنٹس ہم نے بیس ماں پارے میں سورہ انقبوت کے دیکھے تھے اور جب اکیس ماں پارے کا آغاز ہو رہا ہے وہ اطلو ماں اوہیہ سے ہو رہا ہے یعنی تلاوت کریں اس کی جو آپ کی طرف فہی کی جاری ہے یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا اور نماز کی پابندی کا حکم شروع میں دیا گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا صداقت کی علامت کرا دیا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر امی نہ ہوتے لکھنا پڑنا جانتے ہوتے تو پھر تو آپ پہ بہت بڑا یہ اعتراض آتا کہ آپ نے یہ قرآن خود لکھ لیا ہے پھر بار بار ان کا عذاب کا مطالبہ کرنا قرآن کو ایک زندہ موجزے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ بار بار عذاب کا مطالبہ کیوں کرتے ہو قرآن بھی تو تمہارے پاس ایک موجزہ ہے اور یہ قیامت تک کے لیے موجزہ ہے پھر اس میں ہمیں ہجرت کا اشارہ ملتا ہے کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ میری زمین پشاتا ہے ہجرت کر جاؤ جس کی بنا پہ پھر ہجرتِ حفشاہ والدوں پھر ہجرتِ مدینہ بھی ہوئی اور ہجرت میں جو ایک انسان کو ہوتا ہے کہ وہاں میں کھاؤں گا کیا آپ نے گھر سے بے گھر ہو جانا معاشی تنگی کا خطرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ذمہ داری اپنی لی ہے اور کہا ہے کہ پرندوں کو دیکھ لو جانوروں کو دیکھ لو کہ کس طرح وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں صبح اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے تو مگر اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کی خاطر نکلو گے تو اللہ تمہیں بھوکہ نہیں مارے گا پھر آخری آیت جو ہے اس میں جہاد کہا گیا ہے کہ جو ہمارے رستے میں جہاد کرے گا یعنی کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے اور جہادِ اکبر کو ایک بہت بڑا انام کرا دیا گیا پھر سورہ روم ہے جس میں قرآن نے ایک پیش گوئی کی ہے کہ غولی بطر روم رومی ابھی تو مغلوب ہو گئے ہیں لیکن نو سال کے اندر رومیوں کا دوبارہ غلبہ ہوگا اور یہ واقعی حرف پر یہ پیشین گوئی سچی بھی ثابت ہوئی پھر اللہ کی وجود اور اس کی عظمت کے دلائل دیے گئے ہیں اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ فاقم وجہ قلد دینی حنیفہ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ضرورت مندوں پہ خرچ کرو تا کہ اللہ کی جزا حاصل کر سکو اللہ کا چہرہ دیکھ سکو سود کے متعلق جو پہلی آیت ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے جس میں بتایا گیا کہ سود جو ہے اس سے مال بھڑتا نہیں ہے بلکہ زکاة سے مال بھڑتا ہے پھر کہا گیا ہے کہ کفار مکہ جو ہیں بے زمیر ہیں مردوں کی طرح سے ہیں یہ زندہ نہیں ہیں ان کے کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی سورہ لکمان ہے جس کی ابتدا بلکہ سورہ بکرا سے ملتی جلتی ہے اس میں متقین کی صفات بتائی گئی ہیں اس میں بھی وہی تقریباً باتیں ہیں لیکن اس میں متقین کی بجائے محسنین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پھر لحول حدیث جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظر بن حارس جو شام سے لے کے آیا تھا کہ قرآن کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے لغویات کی طرف لوگوں کو لگایا جائے جیسے کہ آج کل بھی لحول حدیث کا عام چرچہ ہے آج کل تو اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا آج کل تو یہ اسے کلچر کا حصہ بنا لیا گیا ہے اللہ کی قدرت کی دلیلیں یہاں پھر دی گئی ہیں پھر حضرت لقمان کی حکمت و دنائی اور ان کی اپنے بیٹے کو وسیعتیں ہیں اور پھر آخر میں سورہ لقمان کے بتایا گیا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کی ہاتھ میں ہیں غیب کی چابیاں پانچ چیزیں جنہیں غیب کی کہا گیا ہے کہ یہ مفاتیہ الغائب ہیں پھر آگے جی سورہ سجدہ ہیں سورہ سجدہ میں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے شروع میں پھر انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں پھر مجرموں کا حال پھر مومنوں کا حال پھر آخر میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئے ہیں آگے آتی ہے سورہ احضاب سورہ احضاب کیونکہ پھر مدنی صورت ہے یا ایوہن نبیو کہہ کر خطاب کیا گیا اور چار باتوں کا حکم آپ کو دیا گیا پہلے یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں پھر کافروں اور منافقوں کی جو رائے ہیں اس کو خاطر میں نہ لائیں پھر وحی الہی کی کو فالو کریں اس کی تباہ کریں اور چوتھا یہ کہ اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھیں پھر یہ بتایا گیا کہ جیسے منافق کہتے ہیں کہ میرے تو دو دل ہیں ایک میرا مومنوں کے ساتھ ہے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے پھر ظہار جو جاہلانہ ایک رسم تھی اس کا ذکر ہے پھر موں بولے بیٹے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو روحانی مائی کا رات دیا گیا اور غزوہ احضاب اور غزوہ بنی قریضہ کا تذکرہ ہے اور آخر میں ایلہ کا واقعہ ایلہ کیا چیز ہے یہ کل وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو بتا نہیں سکی ہوں ایلہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے کسی وجہ سے قطع تعلقی کی قسم کھالے تو اسے اسطلاح میں ایلہ کہا جاتا ہے جیسے ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلہ کر لیتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلہ کا تذکرہ ہے کیونکہ جب فتوحات بھڑی اور مدینہ میں مال کی کسرت ہوئی مال غنیمت آنا شروع ہوا تو قدرتی بات تھی کہ ازواج مطاہرات نے بھی تقاضہ کیا کہ ہمارا بھی نان نفقہ بڑھایا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند نہیں آیا اور آپ ان سے الگ ہو گئے مسجد نبی کے ساتھ ایک بالا خانے میں منتقل ہو گئے ایک مہینے تک آپ نے کسی بھی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے یہ ایلہ تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے رائے لی اس وقت آپ کے نکاہ میں چار بیویاں تھیں حضرت سودہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ عم سلمہ حضرت زینب سے بھی آپ کا نکاہ نہیں ہوا تھا لیکن جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب بیویوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے پھر اس پارے میں عمل کی باتیں تین نکالی گئیں اپنے مال کی زکاة ادا کر کے مال کو حرام ہونے سے بچانا ہے یعنی مال کی زکاة لازمی دینا ہے اور اپنے نفس کا تذکیہ بھی کرنا ہے بلا ضرورت اونچی آواز میں نہیں بولنا کیونکہ اونچی آواز میں کون بولتا ہے گدہ سب سے مکروح آواز گدے کی یہ بتایا گیا ہے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے رول موڈل بنانا ہے یہ ہیں عمل کی باتیں اب ہم آتے ہیں بائیس میں پارے پر بائیس میں پارے اس لحاظ سے بھی آپ سب کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے بائیس میں پارے کیا سورہ احضاب جو کہ اکیس میں پارے سے شروع ہو چکی ہے اس پارے میں چونکہ بہت سے مسائل ہیں عورتوں سے متعلق اس لئے بھی ہمارے لئے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے پردے کے مسائل ہیں اس میں اور جیسے کہ شاید میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ سورہ نور کے ساتھ اس کا جوڑے کا تعلق ہے سورہ نور میں بھی کچھ احکامات ہیں پردے سے متعلق اور یہاں پہ بھی ہیں پردے سے متعلق احکامات سورہ نور چھے ہجری میں نازل ہوئی ہے اور یہ سورت جو ہے یہ پانچ ہجری میں نازل ہوئی ہے غزوہ احضاب کے موقع پہ کیونکہ اس میں غزوہ احضاب کا بھی ذکر ہے اور اس میں پردے کے مسائل بھی ہیں اور اس لئے حاصل بھی یہ سورت بہت اہم ہے کہ یہ ہمارے میرٹر کے سیلیبس میں ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھاتی ہیں ان کو پہلے خود اس سورت کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے تاکہ پھر بچوں کو اس کے اہم مسائل جو ہیں وہ سمجھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِحَا عَجْرَحَا مَرَّتَئِينَ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے کیونکہ کس میں پارے کی جو آخری آیت تھی اسی سے کنٹینیوشن ہے اس سائد کی بھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی کھلی بےہیائی یا فہاشی کا کام کرے گی تو اسے دگنی سزا ملے گی کیونکہ تمہارے درجے بھی بلند ہیں اور یہاں فرمایا گیا اور جو کوئی فرما برداری کرے گی یک نت کانتا کہتے ہیں فرما برداری کرنے والے گی اور جو کوئی فرما بردار ہوگی اطاعت کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے گی تو اس کو عجر بھی دکھ نہ ملے گا اور ہم نے اس کے لئے رزق کریم مہیا کر پکا ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے درنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو دبی زبان سے مطلب یہ ہے کہ بڑی لچکدار آواز میں اس طرح سے کہ کوئی دوسرا بندہ سمجھے کہ غلطی مطلب کوئی لے لے یعنی بات میں تھوڑا فرم لہجے میں بات کرنے چاہئے دبی زبان میں ایسے نا وہ کوئی جیسے آج کل بہت سے آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی خاص طور پر خریداری کرنے جو خواتین اور رڑکیاں جاتی ہیں تو وہ دکان دار سے ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہیں لہک لہک کے لچکدار آواز میں قیمت کم کرانے کے چکر پلیز کم کر لیجئے نا یہ انداز جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں فَلَا تَخْضَانَ بِالْقَوْلِ ایسی آواز ایسی لچک ایسی نرمی تمہاری آواز میں نہیں ہونے چاہئے کہ دل کا کوئی روگی لالچ میں پڑ جائے کوئی دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو فَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اگلی ہدایت کیا دی جاری ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن ان کے وساطت سے یہ ہم سب کے لیے یہ احکامات ہیں بلکہ میں تو چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں کہ اس صورت میں ہم عورتوں کے لیے خاص طور پر جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ احکامات جو پردے سے ہی ریلیٹڈ ہیں پردہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک چادر روڑنی ہے یہ سب باتیں پردے سے ریلیٹڈ ہیں پہلی بات ان میں سے کیا ہوئی کہ ہم نے اپنی آواز میں فرمنس پیدا کرنی ہے آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے مردوں سے بات کرتے ہو غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے ہماری آواز ایسی ہو کہ جو اسے ایک میسیج دے جائے کہ میں ایک عزتدار عورت ہی پہلی بات ہوئی دوسرا حکم کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُّ تِكُنَّا یہ بہول جاتی ہیں ہم عورت میں وَقَرْنَ فِي بُيُّ تِكُنَّا اپنے گھروں میں ٹکے بیٹھی رہو آج کی عورتوں کو تو یہ بات کتن پسند نہیں آئے گی لیکن پسند نا پسند کا کیا تعلق ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جس سے ہم نے آج تک کھول کے نہیں دیکھا پڑھ لیں اس میں کیا لکھا ہے اپنی آنکھوں سے پڑھنا جو حق الیقین کی حد تک علم انسان کو تب ہی ہوتا ہے جب آنکھوں سے پڑھتا ہے سنی سنائی باتیں نہیں سنی سنائی باتیں اور ہوتی ہیں جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھتے اس وقت تک آپ کو وہ یقین بھی نہیں آتا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا اور اپنے گھروں میں ٹکے بیٹھی رہو اور دور جاہلیت کی اسی زینت نہ دکھاتی تھی رہو سج دھج نہ دکھاتی تھی رہو زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی سج سمر کے باہر نکلتی تھی ظاہر ہے جو عورت سج سمر کے باہر نکلتی ہے اس کو کیا مقصد ہے آج بھی میں نے دیکھا ہے بعض عورتوں کو بزار جانے کے لئے لپسٹک لگا دیتا شوہر گھر بیٹھے ہیں وہ سج سمر کے دپٹہ پتلا سا لے کے میک اپ کر کے اور ہیل والے جوتے پہن کے وہ بزار جا رہے ہیں اب ان آجتوں کو دیکھ لیں اور اپنے اپنے روئیے بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کا کلام ہمیں کیا کہا کہ کس کو دکھانا ہے آپ نے باہر جا کے زینت تو صرف ایک شخص کے لئے ہے اور وہ آپ کا شوہر ہے شوہر گھر ہے اور آپ بزار جا رہے ہیں آپ لپسٹک کس کے لئے لگا کے جا رہے ہیں زمانہ جاہلیت جیسی ساجدہ جناہ دکھاتی پھرو اور کیا کرو وَعَقِمْنَ السَّلَا نماز قائم کرو وَعَتِينَ الزَّقَة سپیسیفیکلی عورتوں سے خطاق ہے اور زکاة ادا کرو ورنہ اگر سب کے لئے ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے اَقِيمُ السَّلَاة وَعَتُ الزَّقَة یہاں مونس کے سیگے پہ حضرت امی سلمہ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ ذکر کے سیغے میں دیتے ہیں عورتوں سے خطاب نہیں ہوتا تو پھر اگلی آیات وہ آئیں تھیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کون سی آیات نازل کی تھی تو یہاں بھی تو عورتوں سے انخاتے گئے نا اللہ تعالیٰ وَعَتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَطَاتْ كَرُوَ اللَّهُ اور اس کے رسول کی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہلِ بیعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں اللہ کی آیات و قرآن اور حکمت کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں حدیث آپ کی بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے اب یہ وہ اگلی آیات جو ہے نا وہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملومینین جو ہیں ان کی اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی نام لیا گیا بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں راست پاس مرد اور راست پاس عورتیں سابر مرد اور سابر عورتیں اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو قصر سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں وزاکرین اللہ کثیرم وزاکرات اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حصے بھی نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا یہ آیات جو ہیں یہ حضرت زینب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوپی ذات تھی جب ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازاد کردہ ہونا حضرت زید کا نکاح کرنا چاہا اور ان کو پرپوس کیا اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے حضرت زینب کے بھائی بھی اور حضرت زینب کا بھی ارادہ نہیں تھا اس پہ یہ آیات نازل ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ایک فیصلہ آ گیا ہے تو پھر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو اسی بات کا فیصلہ کر لے کہ پھر ان کے پاس کسی بات کا اختیار رہ جائے اور اس آیت کے بعد پھر انہوں نے اس پرپوزل کو ایک سیپ کر لیا حضرت زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کرتا غلام تھے جنہیں زید بن محمد کا آ جاتا تھا کیونکہ زمانہ جہلیت میں تو لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا تو پھر ان کے ساتھ حضرت زینب کی شادی ہو گئی اور جب آپ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں وہ وقت جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پہ اللہ نے آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو تو اس شخص کا جو جو ضمیر ہے نا وہ حضرت زید کے بارے میں جب آپ للذی اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پہ آپ نے انعام کیا آپ نے کیا انعام کیا آپ نے ان کو بیٹوں کی طرح رکھا بیٹا بنا کے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوپی ذات سے ان کی شادی کروائی اور جو بہت انچے خاندان سے تھی اور لیکن کچھ پس کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے ان کا نباہ نہیں ہو رہا تھا عزید بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں آپ جواب میں کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو امسی کا علیہ کا زوجہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو پتک اللہ اللہ سے ڈرو اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے اسے اللہ کھولنا چاہتا تھا وہ بات کیا تھی آپ کو یہ تھا کہ میں نے اسرار کر کے حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کی شادی کی ہے اب اگر حضرت زید ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو اس کا کس طریقے سے میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا اس کو تو ایسے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کہ پھر میں خود حضرت زینب سے نکاح کروں اس بات کو آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے وَتُخْفِ فِي نَفْسِكْ اور اللہ اس بات کو کھولنا چاہتا تھا وَتَخْشَنْ نَاسَا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْتَخْشَعَهُ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق تار ہے کہ آپ اس سے ڈرو یعنی آپ کو یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے شادی کر لیں کیونکہ زمانہ جانیت میں تو یہ بالکل جائز نہیں تھا چاہے وہ لے پالک بیٹا ہی کیوں وہ تو اس کو بہت بڑی بات سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ تو ایک بطنگڑ بنائیں گے لوگ فَلَمَّا قَذَا زَيْدٌ مِنْحَ وَاتَرًا پھر جب زیادہ نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی کونسی حاجت جو وہ طلاق دینے کی جو ان کی خواہش تھی وہ جو انہوں نے پوری کر لی انہوں نے حضرت زیادہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا زوجنا کہا یہ اب ہا کی ضمیر حضرت زینب کے لیے ہم نے نکاح کر دیا یعنی اللہ نے آسمانوں پہ نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں یعنی نکاح کے بعد ان کے طلاق دے چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو یعنی حضرت زینب سے نکاح کر کے میں آپ کے کوئی رکاوٹ نہیں یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی تیشتہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاصفہ کے لیے پس اللہ ہی کافی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيْوَا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رُسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس ایک فکرے میں ان کے تمام اعتراضات کی گویا جڑی کارت دی گئی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر مخالفین کر رہے تھے ان کا پہلا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لی اس کے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے مردوں میں کسی کے باپ ہی نہیں ہے یعنی وہ بیٹا تھا ہی کبکہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا دوسرا اعتراض تھا کہ اگر مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہی عورت سے نکاح کرنا کچھ ضروری تو نہیں تھا یہ باتیں بھی لوگ کرتے تھے اس کے جواب میں فرمایا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی رسول ہونے کی ایسی ایسی ان پر یہ فرض آئیت ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خامخواہ حرام کیا ہوا ہے اس کے بارے میں تمہارے جو تاثبات ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک کو شبے کی گنجائش پاکی نہ رہنے دیں پھر مزید تاقید کے لئے فرمایا اور وہ خاتم النبیہین ہیں یعنی ان کے بعد کوئی رسول آنا تو در کنار کوئی نبی بھی نہیں آئے جب کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ وہ قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بات کا آنے والا نبی ایک اثر پوری کر دے تو پھر یہ تو آپ ہی کو کرنا تھا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس جاہلیت کی رسم کا خاتمہ آپ خود ہی کر کے جائیں اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے نہیں اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس جاہلیت کی رسم کو ختم کرانا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباہتیں تھیں تو اس ایک آیت میں ان کے سارے سوالات کے جوابات آگئے یا ایہواللہ دین آمن اذکر اللہ ذکراں کسیرا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو قصر سے یاد کرو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رو یہ ہمیں ہی خطاب ہے ہم بھی مومن ایمان والے ہیں دن رات صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رو قصر سے یاد کرنے میں تو ہر وقت ہی آگیا پھر صبح و شام اٹلیسٹ ہمیں صبح و شام کے اذکار تو ضرور کرنے چاہیے وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے سبحان اللہ اب یہ مومنوں پر رحمت کی بات ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لئے دعائی رحمت کرتے ہیں پیچھے کیا فرمایا تھا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں پر یسلو دعائی رحمت کرتے ہیں یسلون تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے اور دعائی رحمت کرنے کی بات تھی یہاں پہ مومنوں پر ہے وَاللَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ وہی ہے وہ اللہ يُسَلِّي عَلَيْكُمْ جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لئے دعائی رحمت کرتے ہیں تا کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے وَقَانَ بِالْمُمِنِينَ الرَّحِيمَا وہ مومنوں پر پہت بھی پانے جس دن وہ اس سے ملیں گے یعنی مومن اپنے رب سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامَ وَآَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا قَرِيمًا اور ان کے لئے اللہ نے بڑا باعزت عجر فراہم کر رکھا توری یاسین میں بھی آتا ہے نی سلام قولم مِن ربِ الرَّحِيمَ مومن بن کے تو دکھائیں پھر خود بخود انسان کا اللہ سے ملنے کو دل کرتا ہے جب ایسی باتیں دل میں اتر جائیں تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامَ وَآَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا قَرِيمًا تو پھر اسے موت سے کیوں در لگے گا پس اس کی نافرمانی میں زندگی نہ گزری ہو درتے درتے بچتے بچتے شاہرہی حیات پہ چلتے ہوئے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اگر انسان نے زندگی گزاری ہو تو پھر اسے موت سے در نہیں ہو کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا رب میرے لئے بہت ایسی چیزیں اس نے میرے لئے چھپا کے رکھی ہیں جیسے صورت سجرہ میں آتا ہے کہ آنکھوں کی تھندک کے لئے اللہ نے وہ وہ چیزیں ان کے لئے رکھی ہوئیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا حدیث میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنے اور نہ کوئی تصور ہی کر سکتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا كَرِيمًا اللہمَّ جَعْنَا مِنْهُمْ اللہمَّ جَعْنَا مِنْهُمْ اللہمَّ جَعْنَا مِنْهُمْ اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے کیونکہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں منافقین تو بہت تھے ان کی نکتہ چینیوں کی پرواہ نہ کرو کہ یہ لوگ جو آپ کے نکاح پر بھی کر رہے ہیں ان کی بھی نہ پرواہ کرو اور نہ ان سے دبنے کی اور درنے کی ضرورت ہے ان کی عذیت رسانی پر بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے متوکل علم اللہ پر بھروسہ کرو اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے کہ انسان اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَقَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ سُمَّتَلَّقْتُمُ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اِدَّةِ مِنْ اِدَّةِنْ تَعْتَدُّونَهَا اے ایمان والو اے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں یہ وہ بات ہے جو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے آپ سے بھی کئی لوگوں نے کبھی نہ کبھی پوچھا ہوگا کہ دیکھیں جو نکاح ہوا تھا آپ نے کہا کے بعد رخصتی تو ہوئی نہیں طلاق ہو گئی تو اب کیا اس کو عدت پوری کرنی ایسے احکامات جب آتے ہیں نا قرآن میں آپ ان کو لکھ لیا تھا اپنی ایک ڈائری بنانے احکامات کے بارے میں جب کوئی ایسی بات آئے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں آیت کا نمبر لکھ لیا کریں کہ اس سائد میں یہ بات بتائی گئی اب یہ تو بہت کومن بات ہے جس کا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی ہاں کیا کرو لازم عدت تو نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تو مطالپہ کر سکو لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر ہم تو جب نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑے مال کیا دینا ملک سے کہا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ دو اسے متائط طلاق کہا جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو دے دو کام مز کام کچھ بھی نہیں دے سکتے ایک سوٹ ہی دے دو طلاق دے رہے اور ساتھ کچھ وہ تو مانگتے ہیں بھئی ہم نے نکاح کے موقع پہ آپ کو یہ دیا تھا وہ ہمیں واپس کر دو تو اللہ کہہ رہا ہے فَمَدِّيُوْنَّا انہیں کچھ دے دل آکے اس نکاح کو ختم کرو وَسَرِّيُوْنَّا سَرَاً جَمِلَا بلکہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس بندن کو ختم کرنا تو کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے حلال کر دی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ مہد آپ نے ادا کیے ہیں یہ جو آیت ہے یہ اس جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لئے تو ایک وقت میں چار سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے مگر خود انہوں نے یہ پانچویں بیوی حضرت زینب کیسے کر لی اس وقت حضورت کے خط میں صرف چاری بیویاں تھی ہیں حضرت عائشہ سعودہ حضرت حفظہ ہوا تو طرح طرح کی چھنگوئی ہیں اس پہ بھی ہونی شروع ہو گئی تو اللہ تعالی یہاں اس بات کا جواب دے رہے ہیں اس سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے حلال کر دی ہیں وہ تمام بیویاں جن کے آپ مہر ادا کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کر دلونیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں وہ بھی اور تمہاری وہ چچا ذات پھوپی ذات مامو ذات اور خالہ ذات بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لئے حبا کیا یعنی وہ خود کہتی ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں تو آپ کو یہ اجازت ہے یعنی ان پانچ بیویوں کے علاوہ مزید ان اقسام کی خواتین کو بھی آپ اپنی زوجیت میں لانے کی آپ کو اجازت ہے جو جو عورتیں بھی ہیں ان سب سے آپ مزید بھی نکاح کر سکتے ہیں اور یہ صرف خصائص نبوت میں سے ہے یہ صرف آپ کے لئے ہے اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں خالصتاً آپ کے لئے مومنوں کے علاوہ یعنی یہ جو حکم ہے یہ عام مومنوں پر نہیں ہے یہ ریایت خالصتاً آپ کے لئے ہے دوسرے مومنوں کے لئے نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود آئیت کی ہیں تمہیں ان حدود سے ہم نے اگزیمٹ کر دیا مستثنہ کر دیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ غفور الرحیم ہے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس پھر بلالو اس معاملے میں آپ پر کوئی مزائقہ نہیں اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں تھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی آپ ان کو دوگے اس پر وہ سب راضی رہیں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ علیم و حلیم ہے اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قابندی آپ پہ آئی اس آئیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو عورتیں آپ پر یعنی آئیت نمبر 50 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عورتیں حلال کی گئی ہیں ان کے سوا دوسری کوئی عورت اب آپ کے لئے حلال نہیں ہیں دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیویاں اس بات کے لئے راضی ہو گئی ہیں کہ تنگی ترشی میں وہ آپ کا ساتھ دیں گی جیسے کہ پیچھے ہم نے عیلہ میں پڑا آئیت عیلہ میں واقعہ عیلہ میں کہ سب راضی ہو گئیں کہ ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے اور پھر ایسے حالات ان پہ آئے کہ ان کے گھر میں کئی کئی وقت تک فاقہ رہتا تھا حضرت عائشہ فرماتے ہیں ہم دو دو چاند بیکھ لیتے تھے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا ایسے حالات میں رہنے کے لئے جب آپ کی بیویاں راضی ہیں اور انہوں نے آخرت کے لئے دنیا کو تج دیا ہے اور وہ اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ جو برطاو بھی ان کے ساتھ چاہے کریں تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گی تو آپ کے لئے اب یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں سے آپ کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور بھی لیں یہ مطلب ہے اس ساتھ کہ اب آپ ان کو طلاق دے کے کوئی ان کی جگہ پر دوسری کی بھی نہیں لے سکتے ان تبدل بہن من ازواجن ولو آجبہ کا حسن ہن چاہے آپ کو ان کا حسن کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو کہ آپ اپنی اس بیوی کو طلاق دیں اور اس کی جگہ پہ کسی اور یہ ساتھ نہیں کہا کریں البتہ لہنڈیوں کی آپ کو اجازت ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ الرَّقِيبَىٰ اللَّهَ ہر چیز پر نگران ہے اب عیسائی سے یہ پتا چلا کہ جو آپ کی بیویاں ہیں ان کے علاوہ جو لہنڈیاں ہیں مملوکہ عورتیں ان کے ساتھ بھی آپ کو اجازت ہے سائدہ اٹھانے کی اور ان کے لئے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے بہت سی آیتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے اس بات کا لہنڈیوں کے بارے میں چلیں جی ابھی کچھ آیات باقی ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بھلایا جائے تو ضرور ہو یہ حضرت زینب کے ولیمے کی بات ہے مگر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا حضرت زینب کے ولیمے پہ کھانا کھانے کے بعد لوگ بیٹھے رہے کپیں لگاتے رہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے کہیں کہ بھئی آپ جائیں رات ہو گئی ہے نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو اب یہ دوسر اگلا حکم ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے یہ بھی پردے کے احکام میں سے ایک ہے تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہاں یہ حکم بھی آ گیا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے انتو بدو شیئین خوا کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک یعنی غلام گھر میں آئیں اب یہ ان کے جو محرم رشتے ہیں ان کو متعلق بتا دیا گیا اے عورتو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائک ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اس طرح وہاں پہ مومنوں پہ کے متعلق تھی آئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے متعلق ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے فرشتے بھی لہٰذا ہمیں بھی بھیجنا چاہیے اللہم صلی و سلم جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت نے اللہ نے لانت فرمائی اور ان کے لئے رسوا کن عذا مہیا کر دیا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو یہ ہے خاص طور پر پردے کی آئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے اپنے اوپر اپنے جلباب لٹکا لیا کرے علاقہ ہوتا ہے اوپر سے کوئی چیز ڈال دینا جیسے ایک جگ پڑا ہے نا آپ اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں وہ اس کو پوری طرح سے کور کر لیتا ہے اس کے لئے لفظ آتا ہے علاقہ اوپر سے ڈال لیا کرو اپنے اوپر چادروں کے پلو یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یہ آیتیں پردہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس نے چادر لے کے دکھایا کہ ایک آنک بائیں ننگی رکھی جا سکتی ہے اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں حجان انگیز افائیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے پھر وہ اس چہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے ان پر ہر طرف سے لانت کی بچھار ہوگی جہاں گئیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل ہی نہ پاؤ گے لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کہہ دو اس قیون تو اللہ کے پاس ہے تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریبی ہو جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے جس روز ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی عطاعت کی ہوتی اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی عطاعت کی